نہیں اس درجنہ کوئسٹن نے اور وقت دنالال ایک کوئسٹن درجنہ تو بی سیوں کوئسٹن بنن گے بی سیوں تو بات شاید سیکڑوں کوئسٹن بھی بن جاؤں یہ ساری چیز ہے اور یہ بڑا لمحہ فکر ہے لیکن میں نے ایک اچھی چیز جڑی پیش رفت نظر ہے بول طریقے نال آرمی چیف نے کیا کہ اسی جڑابے اسی توانو ان کیمرہ ساری سیشن دسنیا اور ساری پوزیشن دسنیا اور یہ بھی اطلاعات نے کہ پولیٹیکل جڑے اس وقت گورنمنٹ ہے جڑے اکابرین جڑے عوضہ سنبھال کے بیٹھے نے انہوں نے تیوی پریشر سی ان اسکری قوتان دا انہوں نے کہا کہ اسی پوزیشن صاف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت سب تو زیادہ کوئسٹن جڑے اٹھ رہے ہیں انہوں نے اسکری قیادت نو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہے ہیں اور مزید پہنچان دے اطلاعات نے اس وقت اگر توسی تھوڑا جب میں اسنو ہسٹری وائز توانو دسن تو انیس سو چھوہتر دے بھٹو دور دے بھٹو پہلا ان کیمرہ سیشن ہویا ہے سی جدے بھٹو دیانیاں دے حوالے نال فیصلہ کیتا گیا سی انہوں نے غیر مسلم ڈکلیئر کیتا گیا پھر دوسرا جڑا سے انیس سو چھہیسی دے بھٹو جدو تسی جنیوہ اکارٹ کی تا سی وہ دو ان کیمرہ ہویا سی پھر تیسرا توڑے کل افغانستان اور امور دے حوالے نال ان کیمرہ سیشن ہویا سی پھر چوتھا توڑے کل ہویا سی دو ہزار نو دے بھٹو جدے بھٹو سی اے سارے امور دے بھٹو پھر دیکھیا سی اور اے ہون پنجمہ ان کیمرا سیشن ہوئے گا جدہ وچ اسکری قیادت فانو پوری طرح دسے گی کہ اپریشن اچ کی ہویا مقاصد کی سن اور اس تو بعد ساری چیزات بارے مزید جس چیز نو بہتر سمجھنگے او قوم دے سامنے آئے گا اسمبلی دے سامنے آئے گا اور ایک لحاظنل انتہائی بہتر چیزیں کہ پتا چلے کہ او کیڑی قوت آنے جیڑی ملک دی سلامتی دے خلاف کام کر رہی ہیں پتا چلے کہ او کیڑی قوت آنے ان کیمرا سیشن ہو رہے ہیں اے دیاں ڈیٹیلز پبلک نہیں ہون گیا اے دے ہوتے ہوئی سیاسی قیادت دے تسی گل کر رہو سیاسی قیادت وچوں پیپلز پارٹی دے کئی ایسے رہنمانے جنہاں نے اس گلتے اتراز کیتا ہے کہ ان کیمرا سیشن ہی ہونا چاہی دا قوم نو اعتمادش لینا چاہی دا دوزار نو دے سیشن دے تسی گل کر رہو آج تک سانو نہیں پتا چلے ہو دے فیصلے کی کی تے گئی سن تے کس طرح گل بات ہو دے چھوئی سی حاشفانی صاحب میری نظر ہے اسکری قیادتوں سے زیادہ جمہوری قیادت جڑی ہے سیاسی قیادت ہے اس ساستے جواب دے ہیں کہ ٹوڑا ائر چیف جتہوں ہے گلک کہنے دا ہے کہ جی اسی ڈرون سٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارویں ترمیم تو بات پرائیم منسٹر کو سارے اختیارات آگئے ہیں تے پرائیم منسٹر صاحب اے آرڈر کیوں نہیں دین دے ہون کہ جی ڈرون تسی ایک ریزولوشن دے پاس کر دے ہو کہ ڈرون جے پاکستان ہے چون داخل ہوندہ ہے تیر فوس نے اس گل دا آرڈر کیوں نہیں دیتا گیا ہویا کہ جی تسی انہوں نے دوسری گل جیدی تسی پنچ جہازان ہلی گل کیتی ہے کہ جی پنچ ہلی کارپٹر لے کیا آئیسی تے امریکہ نو یہ گل بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ شاید جساں دونوں دے معاملاتے تھے سیٹنے ساں نو مزامہ دے سامنا نہیں کرنا پہ گا ادروایس پاکستانی فوج نا لڑنا سے پاکستانی فوج نا لڑنا سے مریکہ پنچ ہاز لے کی آئی گا نہیں نہیں یہ گل نہیں ہے تسی اگر اس طرح دا آپریشن کرتے ہو تو تو تسی دو ہلی کارپٹران دے ویچے دو اپنی فورسز لیا دے اگر مزامہ تو واسطے بھی تے پانچ لاکھ دی فوج نہیں کھڑی ہوں دی نا اگر فوری طورت مزامہ تو بھی ہوں دی ہے تو وہ تھوڑی جی تعداد دو ایف سکسٹین بھی آ جانتے ہیں ہلی کارپٹر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا آشوانی صاحب نہیں بھائی جان تسی میری گال سنو کہ تسی ہلی کارپٹران نو تھلے دیکھ دو گے لیکن جیڑے او میرینز نے جیڑے کمانڈوز نے تھلے اتر گہنے یا جس ٹارگٹ نو اچیب کرنا چاہتے ہیں ایف سولہ اسنو تو شکار نہیں کر سکنگے انو فیس کرنے واسطے تو انو تھلے زمینی اپنی قوت چاہی دی ہوئے گے بہرحال اے دے ویچ جیڑے مین پرپس ہے کہ جیڑے تو اڈا ان کیمرہ سیشن ہوئے گا چاہے وہ معلومات چاہے وہ تفصیلات پبلک نہ ہون پھر بھی بہت ساری چیزیں اٹومیٹکلی پبلک ہو جان دی جنہیں بہرحال اے ساڑھا ایشو اے وے جدید تواتر نال اسی گفتگو کر دے رہنا ہے ساڑھا ایک مین پرپس ہے کہ سیاسی قیادت اگر ہون اس طرح نہیں بھی چاہے گی لیکن اسے کوئی راستہ نہیں بچے گا قوم ہون اس چیز نو چاندی ہے کہ بھئی اسے کس قسم دی اٹومی قوت ہے اساڑھے کوئلو اے پوزیشن ہے کہ اسی اپنے ملک دے دفاع نہیں کر سکتے اسی کس قسم دی دوستی کر رہے ہیں امریکہ نال امریکہ نال سانو بلکل نواز شریف صاحب دے حوالے نال جڑیچے کہ نظر سانی کرنے ہی پہے گی سانو حالات دیکھنے پہنگے کہ ساڑھی دوستی ہے اسی غلامہ او آقا ہے ایک اس طرح دتا لکھے دوسرا اے وے کہ اے تاثر اے تصور بلکل ذہنے چکڑنا پہے گا کہ اسی امریکہ بغیر نہیں رہ سکتے اسی اودی امداد بغیر نہیں رہ سکتے مشکل ضرور ہے لیکن تسی دسو جدو روزے تسی رکھ دیو جدو تسی ایسی چیزیں کر دے جدو تسانو غربت دے دوران بکھ کٹنی پہن دی ہے جدو تسانو سالابان دے دوران تسانو زلزلیں دے دوران اپنا پیٹ کٹنا پہن دے جدو غربت دے تسانو بچے پڑھانے پہن دے اپنا پیٹ کٹنا پہن دے تسی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور اگر عوام ہی عوام ہی کیوں اسی اپنے آپ تو دور ہی اسی قوم دے حوالے نر جدو سوچنا ہے تو بہتر ہوئے گا اگلی کال تھوڑے سامنے رکھنا کہ پھر پیپس پارٹی دے ساڑے دوست بڑے جانتی تھا بڑے قابل قبول بڑے نیک نام سیاستدان سینیٹر رضا ربانی اپنی وزارت تو مصطفی ہو گئے نا علی شاہ محمود قریشی صاحب جنہ نے پچھلے دن دویچے بیان دیتا تھی انہوں تو بھی جواب تلبی ہو گئی اچھا یہ وہ نہیں کیتی جاندی ساڑی کے سوی جمہوری جماعت جڑا اختلاف راہ ہے وہ برداشت نہیں کیتا جاندہ تو اس سے پروگرام میں جیسی بیہ کے گل کیتی سی کہ ان پیپلز پارٹی دے کاف لی اپنی قیادتان دے قیمت اتے بھی جا کے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک دوجہ دیو ضرورت بن چکے ہیں تو پروگرام میں جیسی کہ شاید رضا ربانی صاحب اس طرح دا سٹیپ نہ لینے اتنی ہمت نہ دخان کی جا کے ریزائن کرنگی مگر آز رضا ربانی صاحب چھڑکے چلے گئے نہیں 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 کہ رضا ربانی اس تو پہلے بھی استیفے دے چکے ہیں رضا ربانی صاحب نیک نام رضا ربانی صاحب دیکھ بہت بڑا اور انتہائی قابل لیکن جیڑا سب نے زیادہ افسوسناک پہلو انہوں دا سامنے آیا ہے کہ جیڑی انہوں ایک پولیٹیکلی ویل اور جرت مندین حل اپنا سٹینڈ کرنا چاہیدہ سی وہ نہیں کی تھا اگر اس تو پہلے اختلاف کر کے الگ ہوئے سن تو پھر دوبارہ کیوں گئے پھر اسے وزارت دے گئے پھر اسے کابینہ دے ویچ گئے اسے پارٹی دے ویچ گئے تو پھر انہوں دے موقف دے ویچ کمزوری آئی انہوں دی شخصیت داگ لگیا پھر اس تو نال تو سیدھے کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر سٹینڈ کیتا ہے گل بات کیتے ہیں ہوں اوہ دے کو لی جواب تربیہ ہوں دی پارٹی دے حکومت دونوں مختلف چیز آنے ہے آشانی صاحب میرے خاندار اسے پارٹی دے کدھی بھی ریزا ربانی صاحب چھڑکی نہیں گئے سی انہوں نے حکومت دے چڑیا سی اسے طرح شاہ محمود قریشی صاحب جڑے نے وہ پارٹی دے تنقید نہیں کر رہے نا جڑی حکومت دی پولیسی آنے اوہ دے تنقید کیتی جا رہی ہے اے کیا جا رہا ہے صدر دے وزیراعظم صاحب استیفہ دین ہے نہیں کیا جا رہا ہے کہ پارٹی دے چیئرمن استیفہ دین پارٹی نال اپنا انٹریکٹ جینا توانا صدر پاکستان ہے اوہی توانا پاکستان پیپس پارٹی دے شریک چیئرمن ہے جدو تسی صدر پاکستان تو استیفہ منگ دے اوہ دے نام ہے آصف علی زرداری صاحب جدو انہ تو تسی استیفہ طلب کرتے ہو تو تسی پارٹی دے اے شریک چیئرمن تو بھی تو استیفہ طلب کر رہے ہو نا کیونکہ ایک کو شخصی ہے ایک کو ایک کو شخصی ہے مگر تو دیکھے دے تو استیفہ منگیا گیا جی جس وقت صدارت تو انہا دے کہنتے ہو استیفہ دے دین دینے تو پارٹی دی کیا دہ دے ہو اہل کتے رہن دینے انہا نو تسی لنک اپ کرو دوسری چیز اے وے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر اس نو سٹینڈ کیتا ہے تو انہا لے دینے دیکھنا ہے کہ بہرحال اگر ایم کے ہوئے ہیں جس طرح ایک دفعہ فیر میں نہیں پتا کہ کنیویں دفعہ آئینے کیابنٹ دویج کیونکہ ہر روز وہ ایک ایندینے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں بہرحال کچھ چیزوں ہو رہے ہیں دن آج ریلیونٹ نے وہ بھی گفتگودہ حصہ بنا ہوں گے پہلا سیگمنٹ ساڑھا ختم ہو رہا ہے ناظرین ایک چھوٹی جی بریک لہنا چاہنا ہے بریک تو بات جگہ واپس آ ہوں گے پھر جڑے باقی ریلیونٹ ایشوں نے وہ نہ تو ڈسکس کر آنگے دوسری ساڑے نار رہنا ہے اور اسی ٹیلی فون کا آلدہ سلسلہ بھی رہوں گے اور انشاءاللہ توڑے نال بھی گال بات ہوں دی رہے گی ویلکم بیک ناظرین اسلام آباد براہ راست وڈ اپنا پروگرام میں اس پروگرام میں تسیوی شرکت کر سکتے ہو سمپل اور سادھا طریقہ ہے تسیسن ٹیلی فون کر سکتے ہو ٹو سکس ڈبل فائی فور نائن فور جی چھبی پچونجا چار سو چورانوے اور اگر پنڈی اسلام آباد تو باروں تسی فون کرو گے تو پھر زیرو فائی ون دا کوڑ لاؤ گے اور ادھنال اگر تسی موبائل فون تو فون کرنے تو زیرو فائی ون دا وہ دن آلوی کوڑ لاؤ گے جی ہر قسم دا ایشو اسی ڈسکس کرنے اور ریکویسٹ ٹون کر دے جائیے کہ اگر تسی ساڑے پروگرام میں شرکت کرنی ہے توڑا اختلاف ہو سکتا ہے تسی سیاسی طورتے کسی تو اعتراض کر سکتے تھوڑے حکومت توڑے پھر وزراء تو گلے ہو سکتے ہیں تسیو گلہ کرو تسی اپنی شکایت کرو اپنی تجویز دو اس پروگرام میں شمولیت کرو لیکن پارلیمانی انداز دے بچ ذاتیات تے شکایت کرنی ہے تو پھر تسی اون دے واسطے بھی پارلیمانی لفظ یوز کرنے ایس ایڈی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ تسی یہ دیتے عمل بھی کر دے اچھا لگ دے سانو ایم کے او ایم کنوی دفعہ یہ باقی ہوں دے تو میں حساب